بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں آن دا پوائنٹ آج ہم بات کریں گے فرص رفعہ عمران ریاض خان سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان کی سیال کورٹ ائرپورٹ سے غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے اور وہاں پر جب وہ امان کے لیے روانہ ہو رہے تھے انہوں نے اس کی وجوہات بھی بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک سیویلین مارشہ لا لگ چکا ہے یعنی ہر بندے کو بلا وجہ اٹھایا جا رہا ہے کوئی پاکستانی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا عام پاکستانی جو سرک پر چل رہا ہے اپنے گھر جا رہا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے اس صورتحال کے تناظروں میں انٹرنیٹ بھی یہاں پر بند ہے اس وجہ سے وہ جو ایک پیغام پہنچا رہے تھے آپ تک اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے وہ پیغام پہنچانے میں دشواری ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ واضح پیغام دیا کہ جیسے ہی انٹرنیٹ کے معاملات حال ہوں گے میں واپس آ جاؤں گا لیکن ان کو سیالکورٹ ائرپورٹ سے بغیر کسی ایف آئی آر کے گرفتار کر لیا گیا اور سیالکورٹ تھانے میں رکھا گیا اور اس وقت صدقہ اطلاعات کے مطابق ان کی فیملی جو باہر موجود تھی ان کو بھی گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا گیا ہے یعنی پاکستان میں لاک قانونیت کے انتاہ ہو چکی ہے پاکستان میں جو کبھی آئین اور قانون ہوا کرتا تھا آج مکمل طور پر معتل ہو چکا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیٹسٹ سٹویشن فرسٹ اف آل سپریم کورٹہ پاکستان میں ان کی غیر کنونی گرفتاری کے حوالے سے سماعت ہوگی تقریباً دو بجے چیف جسدہ پاکستان عمرتہ بندیال نے تین رکنی بینج تشکیل دیا ہے اور اس درخواست کی سماعت بھی کریں گے یعنی عدالتوں میں بھی لوگ محفوظ نہیں رہے فواد چودری ہوں عصد عمر ہوں شاہمد قریشی ہوں یعنی عصد عمر صاحب کو بھی ہاتھ عدالت کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے پاکستان کی عدالتوں میں جانے والے لوگ بھی غیر محفوظ ہونے لگے ہیں اس وقت کی موجودہ صورتحال کے مطابق عمام پولیس لائنوں کے پاس موجود ہے اور عمام پولیس لائن کے اندر بھی گئی ایون عمران خان صاحب کے کمرے تک بھی عوام پہنچی اگر خان صاحب چاہتے تو ملک کے آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے وہاں سے کارکودان کے ساتھ باہر بھی آ سکتے تھے غائب بھی ہو سکتے تھے لیکن وہ بہادر شخص آج بھی ڈٹا ہوا ہے وہ بہادر شخص اتنی فستائیت اتنے جبر تشدد ٹارچر اور اتنی مس انڈرسٹینڈنگ جو انہوں نے پیدا کر دی ہے اداروں میں اور لوگوں میں اس کے باوجود بھی اس ساری سٹویشن کو فیس کرنے کے باوجود بھی وہ بہادر شخص ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اپنے موقع پر آج بھی اس کو توقع ہے انصاف کی تو پاکستان کے عدالتوں سے آج بھی اگر انصاف کی توقع ہے تو انہی اداروں سے عمران خان نے انہی اداروں سے ریلیف لینے کا فیصلہ کیا عمام کے ساتھ اگر وہ چاہتے تو جا سکتے تھے بہت بڑی تعداد عمام کی باہر موجود ہے اس وقت پولیس لائن پنڈی کے باہر وہ چاہیں تو لے کے جا سکتے ہیں لیکن پاکستان کے آئین اور قانون کو وہ ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے اس وقت جو بھی پسے پردہ طاقتیں پاکستان کو توڑنے کوشش کر رہی ہیں یا پاکستان کے اداروں اور عمام کو ساونے کھڑا کرنے کوشش کر رہی ہیں ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور پاکستان کے اداروں کے لیے پیغام ہے جب پوری قوم اپناک لینے کے لیے نکلی ہے تو خدا کے لیے اس آگ کو بجائیں عمران خان کو بیجا مقدمات میں پسانے کی بجائے ان کو ریلیف دیں ملک پاکستان کے اندر یعنی میں لاہور کی حالت آپ کو بتاؤں تو جگہ جگہ پر گاڑیاں جل رہی ہیں طائر جل رہے ہیں بندے مر رہے ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں گولیاں چل رہی ہیں یعنی ایسی گھٹن کی فضاء بنی ہوئی ہے یہاں پر اس کو بیان کرنے کے لیے شاید میرے پاس لفاظ نہ ہوں یعنی یہ صورتحال اس وقت لاہور کے اندر ہے اس طرح سے پشاور ہے اس طرح سے کراچی ہے تمام تر صوبوں کے اندر خواتین کا بھی حیاب بھول گئے ہیں یہ لوگ خواتین گرفتار کر رہے ہیں تہائی بد تمیزی سے بد لحاظی سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو یہ وقت سوچنے کا علمہ فکریہ ہے خدا کے لیے عوش کو ناکھل لیں اور عمران خان کو ریلیف دے کر جو ہے عدالت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ریلیف دیں گے اور عمام اور اداروں کے درمیان جو بڑی خلی جا چکی ہے اس کو حل کریں گے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد